میں آج اپنے اس درس قرآن کو اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں لیکن ایک درد کی بات ہے ایک دکھ کی بات ہے جس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کھڑنا جاتا ہوں یقیناً آپ کے لیے بھی دکھ اور درد کی بات ہے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے یہ ایک دکھ اور درد کی بات ہے آئیں پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث بات فرمائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا سب سے عالی درجہ یہ ہے حدیث کا مفہوم بتا رہو ایمان کا سب سے عالی درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو ایمان کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اس برائی کی مضمت کرو اور ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو اگر زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتے تو دل میں کمز کم اس کی برا جاتا ہے یہ چند روز پہلے جو قصور میں ایک بے قصور معصوم قلی کے ساتھ معصوم پچی کے ساتھ آقا کریم پر کسرہ سے دروشی پڑھنے والی پچی کے ساتھ وہ جو قرار مجید پڑھنے کے لیے نکلی تھی اس کے ساتھ اس پچی کے ساتھ کہ جس کے ماں باپ اللہ کے گھر کو اتواف کرنے کے لیے کی ہوئے تھے جس کے ماں باپ اللہ کے محبوب کے روزے کی زیارت کو گئے ہوئے تھے آقا کریم پر وہاں پانچ کر حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کریم کو اپنا سلام پیش کر رہے تھے اس نبی کو کہ جس نبی کو ایک زہابی اپنے کفر کے دور کا واقعہ سنا رہا ہے کہ اس وقت اس نے بچی کو زندہ درگور کیا تھا جبکہ وہ کافر تھا کافر کی بچی تھی اس واقعے میں کہ جب اس دور کی بات تھی جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا زندہ کوئے میں پھیکنا فخر محسوس کرتے تھے اور پر خوشیہ محسوس کرتے تھے فخر سے بیار کرتے تھے اس بات کو کوئی مایوب نہیں سمتا تھا اس بات کو کوئی برا نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیوں کیا بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے اس کو زندہ رکھنا مایوب سمتے تھے اس دور کی بات سن کر ہمارے نبی تڑپے تھے ہمارے نبی اتنے تڑپے تھے اور کہ آپ کی داڑی مبارک حسوس سے ترگ ہو گئی تھی آقا اس نبی کے لوزی کی زیارت کر رہے تھی تو ان نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام جب کافروں کے بچوں پہ کوئی ظلم کرتا تو تڑپ اٹھتے کافروں کے بچوں کا بھی خیال رکھتے وہ نبی کے ایک مایوب نہیں سمتا جاتا تھا جس دور میں بچوں کو زندہ درگور کرنا اس دور کی بات سن کر تڑپ اٹھے اس نبی کی اپنی امت کی ایک بچی کے ساتھ اس سے بھی پڑھ کر انتہائی بے حرمتی کر کے پھر اس کو جس صفاقی اور جس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا جس کو انتہائی دھرنگی کے ساتھ بلکہ ظلم اور پربریت کی ساری حدیں کراس کر کے اس کو جو شہید کیا گیا اس بچی کو ساتھ یہ سلوک کیا گیا جو حضور پر قصر سے دور شیف پڑھا کر دی پھر نبی پر کیا گزری ہوگی اس بات کو آپ سب محسوس کرو بلکہ میں آپ کے ذریعے کیونکہ میری بات ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے تو میں بتاؤں گا یہ جو خصوصا ابھی نوجوانوں کے پاس پاور ہے جو سکول کے ہیں جو کالج کے ہیں کالجیز کے ہیں یونیویسٹریز کے ہیں جو کالج یونیویسٹری میں نہیں بھی پڑھتے نوجوان ہیں ان کو اس بات پر خیال کرنا چاہیے آقا قریب نے فرمایا برائی کو ہاتھ سے روکو ابھی تمہارے پاس پاور ہے ابھی تمہارے پاس طاقت ہے ابھی تم ہاتھ سے روک سکتے ہو کالجب بڑے ہو جاؤگے بستر پر لیٹے ہوگے تمہاری نوازی اور پوتی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا اس وقت تم کہوگے کاش ہم نے جوانی میں اسی زن کو اس وقت روکا ہوگا آج اتنا ہم نہ تڑکتے آج ہم اتنا بے بس نہیں ہوتے اب تمہیں بستر سے اٹھ رہی سکتا ابھی تمہارے پاس پاور ہے طاقت ہے تمہارے پاس ابھی اللہ نے قوتیں دی ہوئی ہیں ہر ایک قوت ابھی اللہ نے تمہیں دے دی ہے دیکھو تمہارے پاس اگر تم روڈوں پہ نکل آؤ اور حکمت کو مجبور کرو اور پاور کونسی ہے تمہارے پاس ایک کون پاور ہے وہ کونسی ہے تمہارے ہاتھوں میں اب تمہیں کسی جیو یا اے آر وائی پر یا دوسرے تیسرے چینل جو نیوز کے چینل ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب تم خود ہی کیمروین ہو اب تم خود ہی صحافی ہو اب تم خود ہی ایک چینل ہو تمہارے پاس یوٹیوب ہے تمہارے پاس فیس بک ہے تمہارے پاس ٹویٹر ہے تمہارے پاس آج نٹ نے کیا کیا سہولت تمہیں نہیں دے دی ہے ہر کچھ تمہارے پاس ہے تم خود حکمت کو مجبور کرو اور اتنے مجبور کرو اس ظالموں کو اس ظالم حکمت کو کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اس ظالم نے جس اس معصوم گلی کے ساتھ اس بے بس بچی کے ساتھ جس ظلم کا جس ظلم کا اظہار کیا ہے جس پربریت کی اس نے ساری حدیں کراز نہیں کی ہیں اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کو سڑکتے اوپر لاکھے پاسی نہیں میں کہتا ہوں اسی پوڑے کے دیر کے اوپر جس دیر میں اس بچی کو پھیگا گیا تھا اس کی لاکھ ملی تھی اسی پوڑے کے دیر کے اوپر اس کو بلکہ اس کے ساتھ اس ڈی بیو کو بھی جو کہتا تھا مجھے بدبو آ رہی ہے اس کو بھی اور ان پولیس والوں کو بھی ان سب کو وہاں پر لٹکایا جائے ان سب کو وہاں پر فاسی دی جائے اس پوڑے کے دیر کے اوپر اس کو فاسی دی جائے اور پھر اس کی لاش کو اتارانا جائے اس کی لاش کو وہاں پر لٹکا دینا ہے لٹکا رہنے دینا چاہیے کہ جب تک وہاں سے جو بندے بھی گزریں ان کو اس کو اوڑے سے وہ کم اپنے ناک کو ڈھاپیں جو بدبو آئے بلکہ اس لاؤن لاشوں کی وجہ سے وہ اپنے ناک کو ڈھاپ لیں اتر سے ان کو زیادہ بدبو آئے اور اس وقت تک ان کی لاشوں کو لٹکہ رہنا دینا چاہیے کہ جب تک چیل اور گد وغیرہ ان کی بوڈی اور موچ لو کر انہیں ختم نہ کر دیں لوگوں کے لئے عبرت بنانی چاہیے اور ایران کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایران میں سات سالہ بچی کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کو سریعام تخت پر جب تخت آئیتار پر لٹکایا تھا اس کے بعد سریعام فاسی دی تھی پھر وہاں یہ واقعہ پیش نہ آیا آج پاکستان میں دیکھیں آج کترے آج یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے یہ ایک سال میں یہ باروہ واقعہ ہے ایک کائنات بطول اس میں بچی ہے وہ بھی بچی جو لہور میں اڈمیٹ رہی پھر کسور کے اسپیٹر میں وہ آئی ہوئی ہے اور وہاں بھی اس کے والدین کے پاس اب دوئیوں کے پیسے نہیں ہیں وہ بچی قومے میں حب تک وہ بھی زندہ لاش ہے وہ بچی کونے کے دیر سے بھی نہیں تھی وہ بچی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ گیارہ بچیاں ہیں تقریباً یا بارہ کہ جن کو اس طرح انتہائی سفاقی کے ساتھ جن کو پتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا بے حرمتی کی گئی ہے یہ کوئی نہا واقعہ نہیں ہے یہ بھروں واقعہ ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر یعنی ہر مہینے میں ایسا واقعہ ایک ہی شہر کے اندر ہے یہ کتنے واقعے ہوئے ہوں گے جو میڈیا نے نوٹھ نہ کیوں گے جو عام تک نہ پاچھوں گے جو پولیس نے دبا دی ہوں گے تو وہ کتنے کیسے کتنے قصے اتنے ہوں گے اس پاکستان کے اندر جب ایک قصور کے باروں واقعے ایک سال کے اندر کے ہیں تو میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ کل کا انتظار نہ کریں کل کا انتظار نہ کریں